ہیلو دوستہ ویلکم ٹوئیور ایس پال نیوز اور اس میں لے گا ہوں آپ کے لئے کچھ خبریں مولایم سنگھ یادب کی طیبیت میں صدار اسپتال سے ہوئی چھٹی ملنے میں لگ سکتے ہیں دو تین دن لکھنوں کے مددہ تھا اسپتال میں بھرتی کرائے گا سمجھواتی پارٹی سنستاپک اور دیس کے پور بلکشہ منتری مولایم سنگھ یادب کی حالت میں صدار ہو رہا ہے انہیں موترن علی میں سنکرن کی سکایت پر پچھلے برسپتیوار کو اسپتال میں بھرتی کرائے گیا تھا مددہ میدانتہ اسپتال کے ندیشک ڈاکٹر راکیس کپور نے ریوار کو بھاسا کو بتایا کہ مولایم سنگھ کی حالت میں صدار ہو رہا ہے حالانکہ انہیں ابھی اسپتال سے چھٹی ملنے میں دو تین دن کا سمیں اور لگ جائے انہوں نے بتایا کہ پور بلکشہ منتری کے کچھ ٹیسٹ کیے گئے ہیں جن کی ریپورٹس انتو جنہ کانی تک انہیں اسپتال میں رکھا جائے گا کپور نے بتایا کہ چونکہ موترن علی میں سنکرن کا اثر مولایم کے گردے تک پہنچ گیا ہے لہٰذا چیزیں ٹھیک ہونے کے بعد ہی انہیں چھٹی دی جائے گی فلال ان کی حالت میں صدار ہو رہا ہے یادب کو برسپتیوار دیر رات میدانتہ اسپتال میں بھرتی کرائے گیا تھا ان کی گورونا جاج کی گئی جس میں سنکرن کی پسٹی نہیں ہوئی تھی بھڑکا ہو اور بھی دیکھیں آگئے دیکھیں آگئے اس میں مہاراست میں کرونا کے ایک دن میں بارہ ہجار نائے مریض تین سو نبی لوگوں کی موت ہوئی ہے مہاراست میں رہیوار کو نوگست کو کوبیڈ نائنٹین کے بارہ ہجار دو سو اٹھالیس نئے معاملے سامنے آنے کے ساتھ راجے میں اس وائرس سے اب تک سنکرمت ہوئے لوگوں کی سنکرہ بڑھ کر پانچ لاکھ پندر ہجار تین سو باتیس ہو گئی ہے سواستے بھواغ نے یہ جان کہے دی راجے میں سنیوار آٹھ اگست کو بارہ ہجار آٹھ سو بائیس معاملے سامنے آئے تھے جو کی کسی ایک دن کی سروادک سنکرہ ہے ایک سواستہ دیکاری نے بتایا کہ اور تین سو نبی لوگوں کی کورونا وائرس کے سنکمر سے موت ہونے کے ساتھ ہی مہا ماری سے مرنے والے لوگ کی سنکرہ بڑھ کر سترہ ہر ساتھ سو ستاون پہنچ گئی ہے انہوں نے بتایا کہ تیرہ ہر تین سو باتیس لوگ کو آج اسپتال سے چھٹی ملنے کے ساتھ اب تک اس ٹروک سے ٹھیک ہونے میں لوگ کی کل سنکرہ تین لاکھیں کیونہ ہر ساتھ سو دس ہو گئی ہے انسائیڈر ہو یا اوٹسائیڈر ٹیلینٹ کی قدر ہونی چاہیے نوازدن سیدھی نے یہ کمنٹ کیا بلیوٹ کے ٹیلینٹڈ ایکٹر نوازدن سیدھ کی ان دنوں ممبئی سے دور اپنے گاؤں بدھانہ میں پرکرٹی اور پریوار والوں کے ساتھ وقت بتا رہے ہیں حالانکہ ان دنوں ایک اور بے نیٹ فلکس پر آئی اپنی فلم رات اکیلی ہے سے چرچہ میں ہیں پہنے ان کی پرسنل لائپ کی اوٹل پتل بھی سرکیوں میں ہیں ایسے میں آن لائن ملاقات کے دوران ہم نے ان سے اس بسر پر بات چیت کی آپ ان دنوں ممبئی کے سور سرابے سے دور گاؤں میں وقت بتا رہے ہیں کیسی ہے وہاں کی جندگی یہاں پر کچھ نہیں پتا چل رہا ہے کی وہاں پر کیا ہو رہا ہے سب اپنی دنیا میں مستے ہیں صبح پانچ بجے اٹھ کر کھیتوں پر چلے جاتے ہیں شام کو رات سات آٹھ بجے سو جاتے ہیں اچھی بات یہ ہے کہ یہاں کوئی انفیکشن نہیں ہے پھر بھی کھیتوں میں سوسل ڈسٹینسنگ ہو رہی ہے ہستے ہیں پھر بھی سوسل میڈیا پر ان دنوں جو انسائیڈر آؤٹسائیڈ کی بحث چل رہی ہے اس سے تو یہ ہے آپ روبرو ہوں گے اس پر آپ کی کیا رہا ہے میں آرٹسٹ ہوں میں نے کہیں پڑا تھا کہ بولو مت دنیا کو کر کے دکھاؤ یہ سکایت کرنا پتا نہیں دیکھئے یہاں باہر سے ہزاروں لوگ آرٹسٹ آتے ہیں کئی یہاں اپنی جگہ بھی بناتے ہیں میرا ماننا ہے کہ ٹیلینٹ کی قدر ہونی چاہیے چاہے وہ آؤٹسائیڈر ہوں یا انسائیڈر ہوں میں اپنی بات کروں تو یہ ہے یہاں کام کرنے آیا ہوں یہ میری کرم بھومی ہے نہ میں آؤٹسائیڈر ہوں اور نہ ہی میں انسائیڈر میرے لئے یہ ورکنگ پلیس ہے میں یہاں ٹارگیٹ لے کر نہیں آیا تھا کہ مجھے پانچ سال میں کام مل جائے گا میں یہاں اس لئے آیا تھا کہ مجھے یہ ہی کام کرنا ہے مجھے چھوٹا رول ملتا بڑا ملتا مجھے اس ہی میں کام کرنا ہے مجھے نہیں پتا تھا کہ سکسس پانچ سال میں ملے گی یا ساٹھ سال میں میں اسے میں اس کے لئے آیا ہی نہیں تھا آرٹسٹ کیلکولیٹیو نہیں ہوتا پیکاسو اپنی پینٹنگ اس لئے نہیں بناتا رہا کہ ایک دن میں سکسس پل ہو جاؤں گا بلکہ اس کا پیشن ہے پینٹنگ بنانا یہ کیلکولیشن ہو جاتی ہے اب آپ یہ سوچیں کہ ایک دن میں مجھے سکسس ملے گی ایک دن میں وہ کیسے ہو جائے گی وہ میں بن جاؤں گا جب آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں ایک دن سٹار بنوں گا تو آپ آرٹسٹ نہیں رہ جاتے ہیں فیلم رات اکیلی میں ایک لڑکی آپ کی رنگت کو لے کر جج کرتی تھی کہ یہ رنگ ساپ نہیں ہے اس لئے سادھی یوگے نہیں ہیں کیا انڈسٹری میں آپ کو کبھی ایسی چیزوں کا سامنا کرنا پڑا ہمارے گاؤں میں پہلے یہ تھا کہ بیٹا لڑکی تو گوری لے کر آنا اب ساملی لڑکی کہاں جائے گی اب میرے اندر بھی رنگ کو لے کر بہت کومپلیکسٹی تھی اب تو خیر نہیں ہے لیکن جیسے فلم ہمیں سین ہے کہ میں گورے بن کی کریم چھپا کر لگاتا ہوں یہ میرے ساتھ خود ہوا تھا کہ میں نکلی کریم خرید لائیا اور لڑکی سے وہ کریم لگا کر ملنے گیا لڑکی نے پوچھا کریم لگا کر آئے ہو تو میں نے کہا نہیں وہ بولی چہرے پر سپید دکھ رہا ہے دسل بھائی کریم نکلی تھی اس لیے چہرے پر چپک گئی تھی فلم میں میرے کردار جیٹل بھی ایسے کومپلیکسٹی ہیں رہی بات اندرسٹی کی تو یہاں بھی ایسا ہوتا ہے کہ لیکن ایک سمیں کے بعد یہ سب چیزیں بہت پیچھے ہو جاتی ہیں اس سے فائدہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنی سکل صورت سے زیادہ آپ کام پر فوکس کرنے لگتے ہیں برنا کوئی زیادہ تعریف کر دیتا ہے کہ تو بہت خوبصورت ہے تو ساید میں اسی میں اگر جا رہی تھا آپ او ٹی ٹی نی لوگ ڈاؤن کے سینے پری میوں کو بہت ایک جوٹ کیا یو پیڑی نیو ٹی ٹی پر دنیا بھر کا سینما اور سریز دیکھی ہے تو انہیں پاتا چلتا ہے کہ ایسر میں سینما کیا ہوتا ہے یا ایکٹنگ کیا ہوتی ہے ہم لوگوں کے لیے یہ بہت اچھا ہوا کی آج کی ہوا پیڑی کی سنما کو لے کر سمجھ بکست ہوئی تو اگر ہم ان کے حساب سے نہیں چلیں گے اور بہت پرانی لکیریں پیٹتے رہتے ہیں تو کام نہیں چلے گا دوسری اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ او ٹی ٹی کے چلتے بہت سارے بہترین ایکٹر نکل کر آئے ہیں ایسے بہت سارے ایکٹرز جو بیچارے دلنی میں پڑے ہوئے تھے چھوٹا موٹا تھیٹر کر رہے تھے ان کمال کی ٹیلینٹ ایکٹرز کو او ٹی ٹی نے بڑا پلیٹ فرم دیا ہے